السلام علیکم چھوٹی جماعت کے طلبہ طالبات آپ آج ہم اردو کے سبق نمبر دس کا آغاز کریں گے سائنس اور ہم سب سے پہلے میں آپ کو اس عنوان کے متعلق کچھ بتاتے چلوں جو کہ اس کہانی کا خلاصہ بھی ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر شئے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا محدود ذہنی صلاحیتوں سے نوازا اور انہی لا محدود ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور انسان انہی لا محدود ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نے بروے کار لاتے ہوئے سمندروں کی تیہ میں چھپے خزانوں اور رازوں کا امانتدار ہے سٹوڈنٹس سائنس کیا ہے سائنس دراصل کائنات اور فطرت کے حقائق کا علم ہے کسی خود ساختہ علم کا نام نہیں اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں فطرت میں مجود اشیاء کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے کا نام سائنس ہے انسان نے غور و فکر سے اشیاء کے درمیان تعلق و دریافت کیا اسے جانا کہ رگڑ سے گرمی پیدا ہوتی ہے اس شعور اور عقل نے اسے آگ کی دریافت کے قابل بنایا اس نے سمجھا کہ تن ڈھاپنے سے سردی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے یہ بات کپڑے کے اجاد کی سبب بنی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اجادات اور چیزیں دریافت کی اب آپ کو میں سائنس کے نقصانات اور فوائد کے متعلق بتاتی جلوں سائنس کے بے شمار فوائد ہیں سائنس کو اور ٹکنالوجی نے انسان کی زندگی کو پرعصائش اور آرامدے بنا دیا ہے جیسا کہ ہم اگر ہم گھر سے مثال لیں ہمارے گھر میں بہت سی ایسی اشیاں ہیں جو کہ ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہیں سب سے پہلے سلاحی مشین کپڑے دونے والی مشین ریفریجیرٹر جنریٹر ٹھیک ہے پرانے وقتوں میں کیا تھا جب لوگ سائنس کے علم سے آگاہ نہیں تھے ان کو آگاہی نہیں تھی تو عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دوتی تھیں لیکن آج سائنس کی اجاد نے کپڑے دونے والی مشین اجاد کی ہے جس نے کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اگر تعلیم کے شعبے میں دیکھیں تو سائنس کے بے شمار فوائد ہیں ٹھیک ہے سائنس نے تعلیم کو بہت زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے جس کی ویسے تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اگر ہم صحت کے شعبے میں دیکھیں تو بہت سی بیماریاں قدیم وقت میں ایسی تھیں جن کی پہلے تو تشخیص نممکن تھی اور اگر ان کی تشخیص ہو جاتی تھی تو ان کا علاج نممکن ہوتا تھا تو سائنس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا بہت سی ایسی مزی اور ملک بیماریاں مثلا ٹی بی پولیو ان کا علاج دریافت کیا ٹھیک ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے بے شمار فائدے ہیں اور اب اگر ہم نقصانات کو دیکھیں تو فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں نقصانات کیا ہیں انسان نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سی اجادات کر لی ہے مثلا بم بنا لیا ٹھیک ہے جس سے بہت زیادہ نقصان کیا جا سکتا ہے سو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم سائنسی اجادات اور سائنس و ٹکنالوجی کو صرف انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں کیونکہ اگر ہم اسے انسانوں کی فلاح و بہبود اور بلائی کے لیے استعمال کریں کہ تو پوری دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی طلبہ طلبات اب آپ کو میں سبق نمبر دس سائنس اور ہم کے مشکل الفاظ کے معنی بتاتے چلوں تمنا آرزو یا خواہش تخلیق وجود معمور برا روغن ہوردنی تیل طویل لمبا کمند رسائی حاصل کرنا حقائق حق کی جمع سچ شاور اکل دریافت خوج یا تلاش ارتقہ ترقی پیے گول ہلکا صوبتیں دشواری یا مسیبتیں پارینہ گزرا ہوا معمولات روزمرہ کی باتیں گوشے کونہ امیزش ملاوٹ ہونا جبلت خاصیت مہیر الاقول اقلوں کو حیران کر دینے والا اب طلبہ طلبات پیج نمبر ففٹی فن دیکھئے غلط فکرات کی درستگی اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جہاں الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور اگر خلاف زبان کی لفظ لکھا یا بولا جائے تو غلط شمار ہوگا مثال میں دیکھیں پہلے غلط جملہ ہے اس کے بعد درست جملہ لکھا گیا ہے غلط جملہ کیا ہے مجھے غالی نہ نکالو اور درست جملہ ہے مجھے غالی نہ دو یہاں کچھ فکرات دیئے گئے ہیں جو کہ غلط ہیں اب ہم ان کو درست کرتے ہیں وہ روز سکول جاتا ہے یہ غلط جملہ ہے وہ ہر دن سکول جاتا ہے تو اس کا درست جملہ کیا ہوگا وہ روز سکول جاتا ہے مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں یہ غلط جملہ تو درست جملہ کیا ہوگا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں براہ کرم میری فیس معاف ایک دم آجاؤ یہ غلط جملہ ہے تو درست جملہ ہوگا فورا آجاؤ باتوں کا بتنگڑ نہ بنائیں بنا لیں بنا لیں نہیں ہوگا یہاں پہ باتوں کا بتنگڑ نہ بنائیں آخری جملہ ہے اب حالت آگے سے بہتر ہے آگے جو ہے وہ ہم سمت کے لئے استعمال کرتے ہیں سمت کو بتانے کے لئے تو صحیح جملہ کیا ہوگا اب حالت پہلے سے بہتر ہے سو طلبہ طالبات آج کی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر دس کا مطالعہ کیا سب سے پہلے میں نے آپ کو مرگزی خیال بتایا خلاصہ بتایا اس کہانی کا اور اس کے بعد الفاظ معنی بتائے اور ہم نے غلط فکرات کی درست کی اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کہانی کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مشکی سوالات کے جوابات خود ڈونڈنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ